مجھے یہ یہودی بن کے رہ گئے ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں بدلتے ہیں کس طرح الفاظ بدل دیتے ہیں دوسرا طریقہ معنی بدل دیتے ہیں تیسری شکل اس کی عملی صورت بدل دیتے ہیں یہ عبادت یوں کرنی تھی یوں کرنے لگ گئے فلا فلا عمال یوں کرنے چاہیے تھے لیکن بدل کے اور طریقے سے کرنے لگ گئے یہ بھی تحریف اور تحریف کی شکل ہے کہ یہ بھی ہے عزیزانِ درامی کہ وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے جو اسلام سیکھتے تھے سنتے تھے وہ جب باہر جا کے بیان کرتے تھے تو اس کے بلکل الٹ اور غلط بیان کرتے تھے غلط ریپورٹنگ کرتے تھے جس سے کہ اسلام پہ ہر فاتح تھا کہ یار یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا مذہب لے کے آگئے ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مستشریخین کا یہی حال ہے بڑی دادے تحقیق دیں گے اور دادے تحقیق دیتے تھے درمیان میں ایسی بے ایمانی کریں گے ایسا جھوٹ بولیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی نبوت کے بارے میں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کر دیں گے یہ وہی یہ تحریف دین ہے اور پورا استشراق اورینٹلزم پورے کا پورا اسی بات پر کھڑا گوا ہے مستشریخین کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان میں غلط بیانی جھوٹ میں نے دو مضمونوں کا صرف جائزہ لیا ہے مجھے افسوس ہے کہ اس کے صرف کو کتاب موجود نہیں ہے بہت جلد اس کو شائع کریں گے صرف دو مضمون ہیں کیا رہاں ان کو غور سے مضمونوں کو پڑھ لیے اسلام انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکہ میں اسلام اور یہ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا لکھا ہوا ہے شرم آتی ہے مجھے بتاتے ہیں ایک مولوی کا بیٹا ایمام مسجد کا بیٹا اور اس نے اس قدر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ یہ صلوق کیا ہے کہ شکاگو جلے گئے ہو بیٹا عیسائی ہو گیا مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے کو جبرن عیسائی بنایا گیا ہے مقدمہ بھی ہار گئے اور عدالت نے لانتان بھی کی بے عزتی بھی کر دی اس بڑھاپے میں پاگل ہو گئے اور پاگل پن کے عالم میں موت آئی یہ ہے مصنف مضمون اسلام کی انیس سو پینسٹ میں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا ایوب خان کے دور میں وہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحبیقات اسلامیہ تھے اسلام آباد میں یہ ایک مضمون اور چونکہ تعلیم ان کی ساری امریکہ کی ہے تو میں انہیں مسلمان سے زیادہ مستشرق قرار دیتا ہوں انسائیکلی پیڈیا بیٹانی کے والے انہیں مجھے لکھا کہ تم اعتراض کرتے ہو ہم پہ یہ مضمون تو تمہارے مولوی کا لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے یہ تمہارا ہے دوسرا مضمون ہے محمد مند گمری صلی اللہ علیہ وسلم مند گمری وارڈ کا لکھا ہوا مند گمری وارڈ نے حضور پہ دو کتابیں لکھی ہیں ایک حضور کے مکی دور پہ ایک حضور کے مدنی دور پہ بہت بڑا سیرت نگار ہے بہت ہی بے ایمان آدمی اسے جو دو کتابیں لکھی ہیں ان کو تو آپ چھوڑیے لیکن یہ ایک مضمون اس کا جو انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں ہے دس بارہ صفحے ہیں پڑھ کے دیکھئے ان کی دیانت اور مانت کا اسی میں پتا چل جاتا ہے میں نے صرف کوٹیشنز دیئے ہیں میں نے زیادہ اس کا رد نہیں کیا ہے اور میں صرف آئینہ دکھایا ہے ان کو کہ یہ تمہاری تحقیق یہ تمہارا سچ ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی تحریف کی ایک شکل اور بھی تھی حضور کی مجلس میں جب یہ بدنصیب لوگ بیٹھتے تھے تو جیسے وہ شرارتی تعلیم نہیں ہوتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے شرارتیں کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض گفتگو کے لئے الفاظ ایسے استعمال کرتے جو بظاہر تو بہت ہی بیسنسی کے الفاظ ہیں ان میں عدبیت ہے لیکن ان میں چھپی ہوئی زہر ہوتی تھی خود سے فرما دیتا ہے یا رسولہ راہینہ راہینہ اکرم فرمائیں ہماری ریاض فرمائیں اب وہ راہینہ کہتے کہتے اس کو جرح راہینہ کہہ دیتے تھے کہہ ہمارے چروہے ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ اسما غیرم اسما درہا سنیے حضور ایسی بات فرما رہے ہیں جو آج تک نہیں سنی گئی ابھی بہت عزت کا کلمہ ہے لیکن یہ بھی زو معنی ہے کہ دیکھئے ایسی نئی بات کہہ رہے ہیں بے پرکی اڑا رہے ہیں جو کہیں کسی نے نہیں سنی ہوگی ہم کہہ دیتے ہم نے اطاعت فرمائی ہم نے حضور کی اطاعت کی ہم آپ کے مطین ہیں لیکن اس انداز میں کہہ دیتے کہ اطاعت جو ہے آسائینا بن جاتا تھا ذرا سے زبان کو لے چک دیں تو آتاعت آسائینا بن جاتا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے نافرمانی کی اب یہ کیا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے حضور کی مجلس میں بیٹھ کے حضور کے ساتھ بے عدبی ہے قرآن اس کو حضور کی شان میں گستاخی قرار نہیں دیتا قرآن اس کو تعانن فی الدین قرار دیتا کہ انہوں نے اللہ کے دین میں تعانن کیا ہے اللہ کے دین پہ حملہ کیا ہے یہاں سے ایک بات عزیزانِ گرامی معلوم ہوئی کہ قرآن کی روح سے حضور کی ذاتِ گرامی دین کا سرابہ ہے براعیرہ انہوں نے حضور سے کہا عطانہ کا لفظ بگاڑا حضور کے سامنے اسمہ غیر مسمہ کہا حضور کی شخصیت کے لئے لیکن اللہ تعالی اس کو تعانن فی الدین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین پہ حملہ کیا ہے یہ ہمارے محبوب پہ حملہ نہیں ہے یہ ہم پہ حملہ ہے یہ گستاخی آجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نہیں ہے یہ گستاخی ہمارے حضور ہے یہاں سے ان لوگوں کو معلوم ہونا جانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی کوئی سزا نہیں ہے جو قرآن یہ کہہ کیا رہا ہے کہ یہ مجسن جو کہ حضور کی مجلس بیٹھے ہوئے ہو یہ میری مجلس ہے اور یہ حملہ تم نے مصفے کیا ہے عزیز آنِ گرامی جب مکہ فتح ہوا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دو یہ گستاخ خان رسول تھے ایک ثقافتی طائفہ بھی تھا اور ایک عورت بھی تھی بہت اچھا گانے والی اور اس نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض بہودہ شعار حجب اس نے گائی اور اس کو حضور کی اجازت سے قتل کیا گیا ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاتم رسول کی یا گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور اس کے لئے کوئی توبہ نہیں ہے توبہ اوروں کے لئے ہے یہ عبرت بنے گا آج گستاخی کر لو کل توبہ کر لو پھر گستاخی کر لو پھر توبہ کر لو کھیل ہو گیا اور میں یہ ارز کر دوں کہ اگر اس کے لئے ایک میکنزم ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے ایک قانون ہے دستور کی شک ہے اس کے تحت ہر وہ شخص جو مستاخ رسول ہے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جس میں مقدمہ چلایا گیا وہ مقدمے کی کارروائی سے پہلے پہلے اس کو نارویس سویڈن کا انگلنڈ کا ویزا اور ہوای جہاز کا ٹکٹ اور وہ یہ گیا وہ گیا آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی کوئی عبرت نہیں بن سکا لیکن اس کے باوجود بہت ہاؤ ہو ہے بہت شور شراب ہے اس پہ زیادہ دور کی بات نہیں غالباً 1993 کی بات ہے ایک صاحب تھے ڈیویڈ جیسس انکارنیٹ ہونے کو انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے سمیعنا اور آتانا سمیعنا اور آتانا بہت شراب ہے سمیعنا اور آتانا کہتے وہی ان کے لئے بہتر ہوتا وَاسْمَعَ وَانْظُرْنَا یہ سب گستاخیاں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ ان پہ لعنت فرما چکا ہے بات یہاں ہو رہی تھی جو میں بھول گیا امریکہ میں ڈیویڈ نامی ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس میں سرائیت کر گئی ہے وہ جیسس انکارنیٹ ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا جتھا بن گیا طاقت پکڑ گیا ان پہ مقدمات چلائے بغیر اس کو بھی اور اس کے تین سو ساتھیوں کو امریکی حکومت میں زندہ چلا دیا یہ آج سے چھ سات سال پہلے کی بات ہے ہم سے تو کہتے ہیں کہ تم نے اتنا سخت قانون کیوں بنایا تو بھئی ہم نے قانون بنایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاقی کرے ہم اس کو عدالت میں فیر ٹرائل دیں گے اگر ثابت ہو گیا کہ وہ مستاق ہے تو ہم اس کو سجا دیں گے تمہارے تو قانونی کوئی نہیں تم تو بغیر قانون کے بغیر عدالتی کارروائی کے زندہ جلا دیتے ہیں اس لئے ہمیں کوئی اس بات کا تانہ نہ دے وہ جو ہمارا عدالتی قانون ہے وہ درست ہے خدا کرے اس پر درست عمل ہوتا رہے ہمیں واپس آتا ہوں فرمائے کہ یقولون سمعنا وعسائنا واسما غیر مسمعن وراعن لینا بیالسنتم وطعنا فی الدین کہ سمعنا وعسائنا کہتے ہیں اتانا کی بجائے ارسائنا کہتے ہیں واسما غیر مسمع کہتے ہیں اور راعنہ کہتے ہیں زبان کو لچکا دے کے وطعنا فی الدین اور دین پہ حملہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ یوں کہتے وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا سمعنا وَعَتَعَنا اگر یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی واسما اور صرف اتنا کہتے کہ حضور کی باتوں کو کان لگا کے سنو وَنْزُرْنَا رَاعِنَا کی بجائے اُنْزُرْنَا کہتے لَقَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ وَأَقْوَامُ یہی ان کے لئے بہتر بھی ہوتا زیادہ درست بھی ہوتا وَلَاكِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت فرما دی اور اس لعنت کی وجہ سے وہ گستاخ ہو گئے ہیں عزیزانِ گرامی لعنت کے لفظی مہنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا اللہ کی رحمت پوری کائنات پہ برس رہی ہے دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے زندہ یا بے جان وہ اس طرح سے موجود ہے کہ اللہ کی رحمت اس پہ برس رہی ہے اور اس کو اس میں باقی رکھا ہوا ہے لیکن اگر کسی سے اللہ کی رحمت کو دور کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان بے حص ہو جاتا ہے چکنہ گھڑا بن جاتا ہے اس کو سلیقے کی بات سمجھاؤ تو وہ سمجھ نہیں پاتا بلکہ سمجھانے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے اس کی مثال میں ایسے عرض کر دوں جیسے کہ انسان کی شخصیت کے دو حصے ہیں ایک اس کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے جسم کی غزہ اگر بند کر دی جائے تو انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے ایسے ہی یہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ انسان کے جسم کی غزہ بھی ہے اور روح کی غزہ بھی ہے اگر انسان کی روح کی غزہ اس سے ہٹا دی جائے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے فرمایا یہ اس وجہ سے گستاخ بنے ہوئے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت فرما دی ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ بہت کم يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اُوتُ الْكِتَابِ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آُوتُ الْكِتَابَ کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے انہی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس پہ ایمان لے آؤ مِنْ قَبْلِ النَّفْمِ سَوْجُوْحَن پیشتر اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں مو بنا بنا کر زبان لچکا لچکا کر اسلوب بگاڑ بگاڑ کر تم اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو یہی مو جو تم بنا بنا کے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو یہی مو ہم مسخ کر دیں گے اور فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ عَدْبَارِهَا اور اللہ کا رسول ہمارا پیغام پہنچاتا ہے تم اس سے مو موڑتے ہو یہی مو ہم تمہارا موڑ کے تمہاری گدی کی طرف کر دیں گے گدی تمہاری آگے کی طرف کر دیں گے ہم یہ کر سکتے ہیں اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْدِ یا ہم ان پر ایسی لعنت برسائیں گے جیسے وہ اصحابِ سبت پہ سنیچر والوں پہ ہم نے برسائی تھی کہ ان کے چہروں کو بھی ہم نے مسخ کر دیا مندر والے چہرے بنا دیا عجیزانِ گرامی ہم اللہ کے غزب سے اور اللہ کے قہر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں مجھے کراچی میں کچھ تصویریں دکھائی گئی ہیں کچھ لوگوں کی ان کی پہلی تصویریں بھی اور بعد کی تصویریں اور یقین جانئے کہ انسان کی شکل خنزیر کی بن گئی انسان کی شکل کتے کی شکل بن گئی اس کے چہر پہ ویسے بال آگے اس کا ناک ویسی آگے کو بڑھ گیا وہ میں نے دیکھی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں نے واپس کر دی مجھے میں ہمت نہیں ہے کہ یہ میں اپنے پاس رکھوں اور لوگوں کو دکھاؤں اب یہ ایک سبجیکٹ ہے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لوگوں کے چہرے یورپ میں اور امریکہ میں مسخ ہو رہے ہیں بہت کم وہ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت کو یوں مسخ نہ کیا جائے جیسے پہلی امتوں کو مسخ کیا جائے کہیں کہیں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے علی العموم یہ مسخ کے واقعات نہیں ہوتے ہیں جیسے پہلی امت Sp спис